اچھا تو آپ کا سوال کیے کل ملا کے سر اس کا ایک طریقہ ہو سی ایس ایس اس کو ہم ہائے گھر جائیں اور یہ مطلب کل سر جو ہے نا ہمارا صحیح کام کرے کیسے سی ایس ایس اس کے جائیں گے تو یہ کنٹرول کرتا ہوں نہیں آپ کا سوال میں سمجھ گیا ہوں میں ذرا وہ کوڈ اوپن کر لیتا ہوں جو لاسٹ بھی آپ کا سوال جو یہی تھا نا اس کو ہم نے لاسٹ بھی ایڈریس کیا تھا یار وہ کوڈ یہاں سے غائب ہو گیا یا میں نے لکھا ہی نہیں ہے کیسے ہی نا پھر لاسٹ بلاسٹ ہم نے امیچ کو پر کلپ کر کے اس کی اوپیسٹی کو دیرو اور پبارہ کلپ کر میں کو اس کو فرو کرویا ہے نہیں ایک میں نے کینوز کا بھی کوڈ کینوز کا بھی کوڈ لکھا تھا میں نے مجھے یاد پڑھ رہا ہے اسا کوئی مجھے ریمائنڈ کروا سکتا ہے کیا کہ میں نے کینوز کا کوڈ کیا لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا اس میں لکھا ہے میں نے اس میں لکھا ہے اس میں لکھا ہے اور آکے میں نے یہاں پہ اس کو رن کر دیا تو اس میں صحیح تو چل رہا تھا یہ دیکھو نا صحیح تو چل رہا ہے یہاں پہ دینے پہ صحیح چل رہا ہے اس کو چلو سینٹر میں کر دیتا ہوں سینٹر میں کر دوں میں چاہ رہا ہوں جو ہم بٹن بنا رہے ہیں وہ لیٹ پر آئیں اس کی اور یہ اس کے برابر میں آئے آپ وہ ایلڈ اور چل بول کو میں نے ان کیا ہے دیکھو اس طرح پہا رہا ہے یہ جو آپ کا ہے صحیح تو بن رہا ہے اس میں صحیح بن صحیح رہا ہے اب اس کے اندر جب بندو کا اور وہ خلیئر کا سمچن ایک کرنا ہے ہاں اس میں یہ ہے کہ جو ویڈیو دیکھتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک پورا ریکٹ بناتے ہیں اس سے پورے کینوس کو پھیل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو جوہے دوبارہ سے کول کرتے ہیں ایک فونکشن مناتے ہیں جس میں یہ سب ایریٹ کرنا ہوتا ہے کلیر کرنا ہوتا ہے تو دوبارہ اس کو کول کرتے ہیں اس کو دوبارہ سے ایک دفر ایریٹ کل کرتے ہیں اس کے اندر اب یہ کلیر ہو جاتا ہے نہیں ابھی پہلے جو میں آپ کا سوال یہ سمجھاتا ہے کہ یعنی جب آپ کلک کر رہے ہیں نا ماوس پہ تو اب ماوس میں آپ کو وہ کارڈینیٹس غلط مل رہا ہیں تو ابھی تو وہ مسئلہ تو حل ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب آپ کا اگلا سوال میرے سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ آپ نے اگلا سوال پوچھا کیا ہے اگلا سوال یہ ہے کہ مطلب میں نے جنگیٹس کی اس نے وہ بتا رہے تھے اندو کرنے کا طریقہ اور کلیر کرنے کا طریقہ اچھا اندو اچھا لاسٹ کلاس میں میں نے یہ اندو کرنے کا اسائیمنٹ تو نہیں دیا تھا نا اسائیمنٹ یہ آپ نے خود سے کیا ہے اچھا تو اندو کرنے کا جو طریقہ وہ آپ سے نہیں ہو رہا ہے پوائنٹ سوال آپ کا یہ ہے اچھا اندو اور کلیر کرتا ہے یہ اگر آپ سمجھا کرتے ہیں اچھا کلیر تو دیکھو کلیر تو بڑا آسان ہے کہ آپ کینوز کا جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ آپ ریموف کر دیں گے تو کلیر ہو جائے گا صحیح ہے اچھا اندو جو ہے وہ مجھے بھی نہیں پتا کیسے ہوگا اندو جو ہے نا مجھے بھی نہیں پتا کیسے ہوگا مثال کے طور پر اگر آپ اس میں ریکٹینگل میں فل کر دیں یہ جو ہے نا کلیر اس میں ایک بٹن بنا دیتا ہوں نا بلکہ میں اپنے کوڈ میں بھی اپنے کوڈ میں ایک بٹن کیسے بناوں گا میں بھلا بٹن کلیر صحیح ہے یہ بٹن میں نے بنا دیا اس کے آن کلک پہ میں نے کہا کلیر کا فنکشن چلا دو صحیح ہے تو اب کلیر کا جو فنکشن ہوگا میرے پاس وہ لاسٹ میں ہوگا افکورس کلیر کا فنکشن ہے اس میں کوئی ایونٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے مجھے کلیر میں اب جسٹ مجھے اس میں کیا کرنا ہے کہ یہ جو یہ والا ہے نا دونوں کام یہ دونوں کام میں نے یہاں پہ کروانا ہے ٹھیک ہے اس کی اپیکسٹی میں نے کیا کرنا ہے زیرو کر دینی ہے جو میں نے پینسل اس وقت سیلیکٹ کیا ہے نا اس کی اپیکسٹی زائر ہے زیرو کروں گا میں اگر اس کو زیرو نہیں کرتا نا میں ون کرتا ہوں اگر اور یہ وائٹ کلر میں دیتا ہوں وائٹ کلر کیا ہوتا ہے 255 ہوتا ہے کاما 255 کاما 255 ٹھیک ہے یہ وائٹ کلر یہ ہوتا ہے نا سب کچھ آپ فل کر دیں گے تو وائٹ ہو جاتا ہے اچھا اور اپیکسٹی اس کی آپ رکھیں گے اگر ون تو ون رکھنے سے کیا ہوگا ایمیج کا نا بیگراؤنڈ پر ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگا جیسے کار جیسے پینجی میں آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو جو اتنے پر ڈرائنگ ہے اتنا ہی آتا ہے باکہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے تو اس کیلئے مجھے اس کو زیرو کرنا ہوگا ٹھیک ہے سب کو زیرو کر دوں گا یہ مجھے 25 اتنا لکھنے ہی ضرورت بھی نہیں ہے RGB میں نے لکھا 00 اور اس کی اپیکسٹی بھی 0 کر دی اور مجھے ریکٹینگل ایک بنانا ہے اب یہاں پہ ریکٹینگل میں نے شروع کرنا ہے 0x0 سے اور کتنے پکسل کا بنانا ہے جتنے پکسل کا میرا یہ پورا باکس ہے 300x300 کا باکس ہے تو میں نے کہا 300x300 کا یہ ریکٹینگل بنا دو اس پر ٹھیک ہے اس کلر سے بنا دو صحیح ہے اچھا اس کو کرنے کے بعد ایک کام مجھے اور بھی کرنا ہوگا وہ بھی میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہوگا یہ میں گئے اپنے والے پر ریفرش کیا میں نے میں نے یہاں پہ کچھ بات لکھی اور کلیر کا بٹن یہ کیا ہوگا کام نہیں کر رہا ctx مل رہنے اس کو یہاں ctx ملنا تو چاہیے چلو یہ document.getElement دوبارہ کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے اندر وہ کچھ مسئلہ کر رہا ہو اچھا کلر کو بھی فیلال کیا کر دیتے ہم کلر کو بھی ہم ریڈ وغیرہ کچھ کر دیتے ہیں اس کو میں کہہ دیتا ہوں 255 ٹھیک ہے بلو کر دیتے ہیں فیلال صحیح ہے تاکہ وہ مجھے پتا چلے exactly کہ وہ کام کر رہا یا نہیں کر رہا یہ بھی تو کام ہی نہیں کر رہا ایسا کیوں ہو رہا ہے خلا ctx.fill style rgba this fill rectangle 300 300 صحیح تو ہے مصرہ کیا ہے what is the problem here یہاں تو صحیح ہو رہا تھا یہ ہے نا اس جگہ پہ تو یہ بلکل صحیح ہو رہا تھا ہاں یہاں پہ تو صحیح کام کر رہا ہے یہ فنکشن کے کلک پہ چلا رہا ہوں تو یہ کام نہیں کر رہا ہاں یہ کیا سینہ بھائی dot get 2d context یہ کام نہیں کر رہا فنکشن میں چلانے کے پر یہ کیا سینہ ہاں ہاں کلیئر کے نام سے بھی تو ایشو ہو سکتا ہے نا یہ بڑا اچھا تم نے بات بتائی فنکشن کا نام نہ کبھی بھی سنگل ورڈ کا کوشش کرنا چاہیے کہ بندہ نہ رکھے جاوا اسکرپٹ کے اندر نہ بہت سارے یہ مسئلے کرتا ہے سنگل ورڈ کا نام فنکشن کے نام کا مسئلہ تھا خیر تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی zero zero ہو جاؤ سر یہ ہی میرے ساتھ پی ہوا تھا سر یہ میں نے سب چیزوں کو zero کر دیا میں نے ری فریش کیا کچھ یہاں پر ٹائپ کیا اور کلیئر اوڑے یہ تو کلیئر کام نہیں کر رہا اوپیکسٹیز کی اگر میں بان کرتا ہوں بلیک کلر فل کر دیتا ہے اس کے اندر ہی بلیک کلر فل کر دیتا ہے اس کے اندر ہی یہ white kolor میں نے فل کرو دیئے اس میں جیے white kolor fill ہو گیا اس میں اچہ میرے دیکھو جب میں وہ pencil کا خل کر دیتا ہے ٹھیک ہے فیل ریکٹینگل کرنا تو مسلے کا حل نہیں ہے مسلے کا حل اس وجہ سے نہیں ہے کہ فیل ریکٹینگل اگر میں کروں گا سفید رنگ سے سفید رنگ سے اگر میں کرتا ہوں تو وہ بیکگراؤنڈ پورا وائٹ ہو جائے گا اچھا پھر دوسرا ہی ہے کہ اگر میں اس کی اپیکسٹی زیرو کر رہا ہوں تو یہ ڈسپلی ہی نہیں کر رہا اس کو نہیں ڈسپلی نہیں کر رہا کچھ بھی نہیں کر رہا تو کلیر کینوز کا کوئی ہونا چاہیے کوئی option جو میں یہاں پہ کروں سر یہ کورمنٹ چیک کریں سر میں نے بھیجیا ہے کورمنٹ چیک کریں یہاں پہ کورمنٹ ہا وہ تو اچھا کلیر ریکٹینگل بھی ہے بھائی کیا بات ہے سی تی ایکس ڈوٹ کلیر ریکٹینگل اچھا تو مطلب یہ مجھے یہ کرنے کے بجاہے کلیر ریکٹینگل کرنا ہوگا جی سر اور اس میں جو ہے نا کلیر ریکٹینگل کر گیا ہے کینوز سیلیٹ کیا ہے پہلیش ہے مطلب اپر ویلیابل بنایا ہے میں نے فنکشن میں کینوز سیلیٹ کیا گا مجھے تو پتہ نا ہے کہ 300 ہے میں اس کو ہارڈ کوڈیڈ ویلیوز دے رہا ہوں فیلال اچھا یہ میں نے کچھ لکھا کلیر دبایا ہو گیا کلیر چل ہو گئی پینسل کا کلر بھی چینج نہیں ہو رہا تو یہ فنکشنز ہے زائر اس کے دوکیمنٹ میں لکھا ہوئے یہ میں نے بھی کبھی کلیر بغیرہ نہیں کیا کینوز پہ کام کرنے کا اتنا موقع نہیں ملا اچھا ایک تو یہ ہو گیا اب دوسرا تم نے کہا ہے انڈو کیسے ہو گئی ہے اچھا یہ بھی مجھے نہیں پتا یہ بھی مجھے نہیں پتا صحیح ہے کر کے دیکھتے ہیں لیکن سر ایک سوال اور بھی ہے بولو سر ابھی آپ نے ہائٹ ویٹ اس کو دیئے اس میں ہائٹ پرڈٹ دیئے ہاں ہٹی امی کے اندر ہاں ٹھیک ہے سر ہٹی امی کے اندر ہائٹ ویٹ دینے سے یہ کائنواس ہمارا رسپونسیب نہیں ہے اگر ہم اس کو رسپونسیب کرنا پڑا ہے یہ رسپونسیب نہیں ہوگا رسپونسیب ہے بالکل ایک کیوں نہیں ہے یہ نہیں سر آپ اس سکرین صورتے کرتے تو کائنواس اس کے بیگ سے coسا ہded اس کے ساتھ چھوٹا نہیں ہو رہے نہیں اچھا کائنواس چھوٹا نہیں ہو رہا نہیں چھوٹا تو خیر نہیں ہوگا کائنواس لیکن مثال کے طور پہ اگر میں اس کو ایک کنٹینر میں کر دوں نا ڈیو اور یہ کنٹینر میں میں نے کر دیا دیکھو کینوز نا چھوٹا نہیں ہوگا دیکھو پینٹ بھی جو ہوتا ہے پینٹ کا جو سوفٹویر بناوا ہے آپ کا اس پر اس میں کینوز چھوٹا نہیں ہوتا میں آگ کھول کے دکھا دیتا ہوں تو نا تو یہ آپ مطلب موبائل پہ یوز نہیں کر سکتے ہیں موبائل پہ یوز کر سکتے ہیں آپ لیکن موبائل پہ آپ جب پیج لوڈ ہوگا نا آپ کا تو آپ ڈائنیمکلی کینوز اتنا ہی بڑا بنائیں گے جیسے دیکھو اب یہ کینوز ہے نا یہاں پہ یہ کینوز جو ہے اتنا بڑا کینوز ہے اب میں یہاں سے لے کے نا ایک لکیر کھہج دیتا ہوں پورے کونے تک یہ کونے تک میں نے لکیر کھہج دی یہ میرا ایک کونہ ہے اور یہ میرا دوسرا کونہ ہے اب میں جب اس ویب سائٹ کو چھوٹا کروں گا نا تو یہ اس کے نا کینوز کو کچھ بھی نہیں ہوگا اچھا رائٹ کلک تو ویسے یہاں کرنے بھی نہیں دے رہی ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اس کو زبردستی رائٹ کلک کریں گے کیسے کریں گے ایف ڈویلف دبا کے ایف ڈویلف سے بھی کھل جاتا ہے نا یہ تو میں یہاں پہ جب جاتا ہوں دیکھو میں نے اس کو پیج کو چھوٹا کیا ہے تو یہ کینوز نہیں چینج ہوتا اس کی وجہ سے یہ کینوز پہ سکرول آجاتا ہے اچھا ہے کینوز پہ سکرول آجاتا ہے یہ دیکھو اتنے چھوٹے پہ کھولا نا یعنی یہ کینوز پہ سکرول آیا ہوئے اچھا تو اصولاً اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر میں چھوٹے پیج پہ ہی اس کو اپن کرتا ہوں اگر اپ کو تو کینوز بائی ڈیفولٹ چھوٹا کھولنا چاہیے لیکن اس میں ایسا بھی نہیں ہو رہا خیر یہ تو تھوڑی مطلب اتنی زیادہ اچھی والی اپ نہیں ہے لیکن جیسے فوٹو پی آگے اگر میں بات کرتا ہوں تو فوٹو پی آگے میں نا کینوز چھوٹا ہی کھولنا چاہیے اگر میں نے چھوٹے پہ بنایا ہے چھوٹی سکرین پہ دیکھ رہو پورا پیج اب میں نے نیو پروجیکٹ کیا تو نیو پروجیکٹ میں دیکھو اس نے کیا مجھے بتایا بائی ڈیفولٹ بارہ سو اسی پکسل کا کینوز کہہ رہا ہے create کرو میں نے create کر دیا تو یہ بارہ سو اسی پکسل کا ہی کینوز create ہوا ہے اچھا لیکن اس میں یہ responsive ہے بھائی اچھا zoom out ہوا ہے وہ بارہ سو اسی پکسل کا ہوا ہے لیکن zoom out ہوا ہے یہ سین ہے تو اس میں بھی وہ dynamically کینوز چھوٹا نہیں ہونے دے رہی ہے دیکھ رہو zoom out کر دیتے ہیں اس کو یہ اگر میں یہاں پہ ایک pencil کھینچتا ہوں میرے پاس یہ brush میں نے لے لیا کیا سین ہے یہ یہ میں نے brush لے کے یہاں سے ایک لکیر مار رہی اب یہ بارہ سو اسی پکسل کا بن گیا یہاں سے لے کے یہاں تک اب یہ ہے صحیح ہے اس کو میں zoom in کروں گا تو بہت زیادہ zoom in کر دیا گا یہ دیکھو یہ بارہ سو اسی پکسل کا بنا ہے اب اگر میں اس کو چھوٹا کرتا ہوں اسکرین کو میری تو یہ ساتھ ساتھ کینوز چھوٹا نہیں ہو رہا کینوز کی جگہ چینج نہیں ہو رہی اپنی جگہ پہ رہے گا اچھا سر اس کا مطلب ہے جب ہم on load سے instrument بڑھائیں گے اور پہلے canvas draw کریں گے اسی حساب سے دیکھو یہ میں نے سوچا تھا کہ ایسا ہونا چاہیے ہو سکتا ہے لیکن photopia والوں نے یہ نہیں کیا جو میں سوچ رہا تھا ne photopia والوں نے وہ نہیں کیا photopia والوں نے اس کو fix رکھا وہ اس کو zoom in zoom out کرتے ہیں اچھا اب یہ zoom in zoom out کیسے ہوگا یہ بھی مجھے نہیں بتا canvas کے اوپر نا یہ zoom in zoom out کیسے انہوں نے کیا یہ بھی مجھے نہیں بتا لیکن بارہل کچھ نے کچھ انہوں نے کیا یہ بھی figure out کرنا پڑے گا یہ کیسے zoom in zoom out ہوگا most probably یہ کرتے ہوں گے اب ہوگا اب ہوگا کینویس میں کوئی طریقہ یہ مجھے نہیں پتا تو میں نے ایسا assumption کیا تھا کہ اگر موبائل میں کھلتی ہے گر ویب سائٹ تو ہمارے پاس یہ option ہے کہ شروع میں ہی کیا کریں اس کو رینڈر کریں چھوٹے سکرین کے حساب سے اب ظاہر ہے پھر چھوٹے سکرین کے حساب سے چھوٹا ہی بنے گا ہر چیز چھوٹی ہوگی اس کے اندر لیکن فوٹو پیا میں ایسا نہیں ہوا ہوگا ہے فوٹو پیا میں جو ہے نا different approach ہے اچھا تو میں اس کو کیا بول دیتا ہوں میں بولتا ہوں بھائی کہ آپ کی جو class ہے وہ کیا ہے main ہے صحیح یہ main یہاں پہ میں نے class کا نام رکھ دیا اب میں نے کہا بھائی main جو ہے اس کو کیا کر دو display کر دو flex ٹھیک ہے تو display flex کرنے سے یہ main کیا بن گیا یہ flexible box بن گیا پھر میں نے اس کو بول دیا کہ justify content جو ہے نا وہ کر دو center justify content center کر دو تو اس سے ہوگا کیا کہ یہ میرا box درمیان میں آ جانا چاہیے sir class sir class تو dot کر کے main لکھا گیا نا yes yes my bad یہ میں نے غلط لکھا تھا جب یہ کام نہیں کیا اس نے تو یہ میرا box center میں آ گیا ٹھیک ہے یہ اب اس حد تک responsive ہوگا کہ جب میں screen کو چھوٹا کروں گا نا تو یہ center میں ہی رہے گا یہ اس حد تک تو ہے لیکن once یہ یعنی وہ جو ہو جائے گا نا جب تو پھر اس میں scroll آ جانا چاہیے دیکھو scroll آ گیا اس میں یہی اس کا original behavior یہی ہے کہ جب اس screen پر جگہ نہ بچے enough تو scroll آ جائے اچھا اب یہ conditionally کیسے draw ہوگا conditionally یہ کیسے draw ہوگا یہ dom کی بات ہے ابھی dom آ گیا ہے ابھی ہم وہ انہیں پڑھا نہیں ہے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کہاں تک ویسے پڑھ لیا ہے کہ ہم dom پڑھ سکتے ہیں ابھی ہاں dom کی چیز ہے لیکن بتا دیتا ہوں میں تھوڑا سا پھر میں کیا کروں گا کہ اس کو یہاں پہ بناوں گا ہی نہیں in the first place اس کو یہاں سے میں remove کر دوں گا اور میں بولوں گا کہ body کے on load پہ کیا چل جائے ایک function چل جائے اور function کا نام کچھ بھی ہوگا draw canvas function کا نام میں نے یہ رکھ دیا draw canvas اب یہ draw canvas کا جو function ہے نا یہ کیا کرے گا یہ canvas کو draw کرے گا ٹھیک ہے یہ dom کی چیز ہے کہ جو html ہم ہاتھ سے لکھتے ہیں نا وہ dom کے ذریعے generate کروائے ہیں ٹھیک ہے یہ میں ابھی remove کر دوں گا یہ code ابھی پڑھنے کا نہیں ہے لیکن just سوال پوچھا ہے تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں کیا بولوں گا میں یہ بولوں گا اس کو بھی مجھے ڈی دینی پڑے گی نا کیونکہ اس کے اندر create کرنا ہے میں نے ٹھیک ہے میں نے کہا یہ بار main ڈی بھی main دے دی اس کو میں نے تو میں اس کو اب یہ بولوں گا کہ document.queryselector اس کو پہلے اٹھاؤں گا میں میں نے کہا بھئی main main کو اٹھا لیا صحیح ہے اب main کو اٹھانے کے بعد میں کیا کروں گا میں بولوں گا کہ بھئی let main div equals to that ٹھیک ہے یہ میں نے main اٹھا لیا اب میں بولوں گا کہ document.create element create element سے میں نے یہ canvas create کیا ہے جو میں یہ ہاتھ سے لکھتا تھا نا html میں وہ میں نے یہاں create کیا ہے ہاتھ سے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ canvas آگیا میرے پاس بن گیا اب میں بولوں گا کہ main div dot append child اور canvas main div dot append child canvas اب دیکھو اب اس کے درمیان میں میں جو جو چیزیں لگانا چاہتا ہوں وہ میں لگاؤں گا مثال کے دور پر canvas کو میں نے attribute کیا کیا دیا ہوا دیا یہاں پہ 300 height 300 یہ میں نے اس کو attribute دیا ہوا تھا اب میں کیا بولوں گا اس کو میں بولوں گا کہ canvas dot width 300 ٹھیک ہے canvas dot height 300 اور کیا دیا ہوا تھا اس کو id بھی دے دی میں نے my canvas صحیح id بھی attribute تھا نیک id بھی دے دی اس کو میں نے تو اب یہ canvas میں نے dynamically draw کیا ہے تو میں یہ 300 جو ہے یہ کچھ اور بھی دے سکتا ہوں میں یہ 300 کی جگہ کچھ اور بھی دے سکتا ہوں جاتے ہیں ڈائریک چلا کے دیکھتے ہیں دیکھو code بلکل وہ ہی چل رہا ہے میرے پاس اڑے یہ کیا ہوا اچھا یہ canvas کو id میں نے کیا دیا my canvas ہی دیا اوکے got it اب یہ پتا ہوتا کیا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جب ظاہر ہے یہ function چلے گا تو وہ draw ہوگا تو اس جگہ پہ اس کو undefined ملتا ہے اس جگہ پہ کیا ملتا ہے اس کو یہ undefined ملتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے وہ pencil میری کام نہیں کر رہی ہے اب pencil کو کام کرانے کیلئے اس کو مجھے تھوڑا delay کروانا پڑے گا اس والے کام کو مجھے تھوڑا سا delay کروانا پڑے گا ٹھیک ہے یا میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ اس کے اندر ہی کر دوں اس کو اس کو copy کر کے یہاں پہ نیچے ہی لگا دوں اس کے اندر سب کے لئے دوسرے آپ سے مجھے delay کروانا پڑے گا ہاں delay کروانا بھی بتا دیتا ہوں اگر delay کروانا چاہتے ہیں نا ضبر دستی تو اس کے لئے set time out ایک ہوتا ہے interval نہیں set time out ٹھیک ہے اور میں نے کہا 3 second یا میں نے کہا 500 millisecond بھی بہت ہے 500 millisecond میں یہ ہو چکا ہوگا ڈروہ جب تا ٹھیک ہے تو یہ میں نے کہا بھائی یہ جو آپ اٹھا رہے ہو نا ctx یہ document.getelement یہ ابھی draw نہیں ہوا تو آپ تھوڑا wait کر کے اٹھاؤ جب تک یہ draw ہو چکا ہو ظاہر ہے یہ function جب completely run ہوگا on load کے اوپر جب ہی وہ چلے گا ٹھیک ہے اب میں میری pencil ابھی بھی کام نہیں کر رہی کیا سی نہیں ہے اچھے یہ شروع میں کوئی error آ جاتا ہے add event listener کیا ہے line number 57 57 okay got it یہ جب ظاہر ہے مل رہی نہیں ہے تو event listener کس پہ لگے گا تو یہ event listener everything سب کو مجھے delay کروانا پڑے گا well سب کو مجھے delay کروانا پڑے گا تو میں ان سب کو کیا کر دیتا ہوں میں ان سب کو اٹھا کے on load پہ چلوا دوں گا ٹھیک ہے میں نے کہا بھائی on load ہونے پہ یہ سارا کام کرو آپ یہ نا on load ہونے پہ یہ سارا کام on load کیوں پر کرو آپ ٹھیک ہے میں نے پورے کو on load on load پہ لگا دیا میں نے کہا on load پہ draw بھی کرو ٹھیک ہے پھر دوبارہ اس کو variable میں اٹھاؤو بھی اور پھر اسی کی اوپر dot event listener بھی لگاؤ سب اس کی اوپر بات میں کرو on load ہونے کے بات کرو اب ریفرش کیا میں نے تو یہ دیکھو چلنا شروع ہو گیا صحیح ہے اچھا لیکن اب میرے پاس یہا پہ liberty کیا آ چکی ہے کہ according to the screen size میں اس کو dynamic draw کر سکتا اب یہ کر کے دیکھتے ہیں کیسے ہوگا screen کا size کیسے detect ہوتا ہے کون بتائے گا مجھے screen کا size کیسے بتا چلے گا مجھے let screen size x window.width 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 مجھے co-pilot نے بولا کہ window.width سے مل جاتا ہے تو میں نے اس کو کہا بھائی جتنا بڑا window.width width x ہے اور جتنا بڑا بھائی ہے اس کے حساب سے بنا دو اب آپ دیکھیں جتنا بڑا میری window ہوگی نا اتنا بڑا canvas ڈرو ہوگا دیکھو کتنا بڑا ڈرو ہوگا اچھا تھوڑا چھوٹا کر دیتا ہوں بھائی تھوڑا چھوٹا کروں گا یہ لو میں نے چھوٹا کر دیا اب refresh کروں گا تو یہ چھوٹا ڈرو ہوگا دیکھ رہو یہ چھوٹا ڈرو ہوگا یہ میرے پاس ایک liberty ہے اس کو میں بڑا بھی کر دوں گا تو یہ change نہیں ہوگا یہ اپنی ڈرو ہو چکا ہے نا اب تو یہ میں refresh کروں گا تو اب screen کے size کا سمجھ میں آیا یہ والا کام تو یہ dom والی چیز ہے اس کو ابھی فیلحال میں یہاں remove کر دیتا ہوں صحیح نہیں نہیں remove ہی کر دیتا ہوں confuse کرے گا سب لوگوں کو پھر نا اور یہ draw canvas بغیرہ یہ سب اٹا دیتا ہوں یہ انشاء اللہ ہم جب dom پڑھیں کی بات ہے صحیح یہ ویڈیو پہ ریکارڈ ہو گیا پھر بات ہی ختم ہو گئی اچھا ٹھیک ہے اور میں اس کو کیا کرتا ہوں canvas کو واپس open کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ پہلے جیسا کر دیا میں اس کو بیچ میں draw ہوگا چھوٹا سا لیکن آپ کیا کر سکتے کوئی بھی element کوئی دھیان دلاتا چلو کہ ابھی ہم actually canvas نہیں پڑ رہے یہ جو ہم پچھلی دو تین کلاس میں canvas کے ساتھ play کیا اصل میں ہم events کو سمجھ رہے اس پوائنٹ پہ ہم canvas نہیں سمجھ رہے تو مثال کے طور پہ اگر آپ کو canvas پہ draw ہوئی چیز کو undo کرنا نہیں آرہا it's perfectly fine آپ کو event سمجھ میں آرہا that's perfectly fine event سمجھ میں آنا ضرور ہے آپ سے undo نہیں ہو رہا وہ مجھے بھی نہیں بتا گئے میں بھی سرچ کروں گا تو اس point پہ ہم events کو پڑھ رہے ہیں تو اگر کسی کو event سمجھ میں آگیا اس کو undo نہیں کرنا آرہا that's perfectly fine میں کر کے بتاؤں گا زائر ہے آپ نے سوال پوچھا تو میں کوشش کروں گا سرچ کر کے اور undo کر نے کا طریقہ بتا دوں آپ لیکن ایسے میں دھیان دلانے کے ریموف کر دے کہ دبارہ کر ریموف ریموف دبارہ میں سمجھا نہیں بات دوبارہ پوچھو یہ کوئی فنکشن اس پیگ چلے اور بھی ریموف ہو جائے یا ریموف ہو جائے کہ وہ غلطی سے دوبارہ نہ چلے ایک دفع چلنے کے بعد اس کو پڑھ سکتی ہے سر ایک اینیمیشن میں پی روڑ لیا آیا آیا تو بڈی سویم پڑھا جب وہ پی روڑ ہو تو سریا لیکن وہ ریس پانچن ریموف ہو سرگ میں چلے ہاں تو یہ جیسے دیکھو کلیر کا بٹن ہے نا یہ کلیر کا بٹن ہے جو اب میں نے کلیر اس بٹن کو میں نے کوئی آئیڈی دی بھی دی بٹن کو کوئی آئیڈی دی 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 اس بٹن کو ہی اڑا دو ٹھیک ہے کہ بٹن ایک دفعہ کلیر ہو جائے بٹن بھائے بھی ہو جائے ڈاٹ اسٹائل ہوتا ہے کیا ہوتا اس کے پر مجھے سٹائل آئیڈ کرنا ہے کس تا ہوت ڈاٹ 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 ویزیبیلیٹی ڈاٹ سٹائل پتا نہیں سجیسٹ ہی نہیں کر رہا ویزیبیلیٹی ڈسپلی ڈن کرتے نا ڈسپلی نن کرتے وہ بلکل دوم سہ ہی کلیر کا بٹن جیسی میں نے پریس کیا نا کلیر کا بٹن ہی غائب ہو گیا تو ظاہر آپ وہ دوبارہ نہیں چل سکتا فنکشن کیونکہ کلیر کا بٹن ہی نہیں راب ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو جواب دے دیا اچھا ہم انڈو دیکھ رہے تھے کیسے ہوگا ہندل ماؤس یہ لکھا بندے نے کیا کہہ رہا ہی ہے سیونگ دہ ہول کینوز ایز این ایمیج فور انڈو ریڈو is میمری انٹینسیو and performance killer اچھا کہہ رہا ہی پوری ایمیج کو بھی رکھ سکتے ہیں لیکن صعیہ آئیڈیا نہیں ہے وہ instead of saving the whole canvas as an image just create an array of points to record every mouse move drawing اچھا تو اس نے کہا کہ بھائی یہ mouse جو آپ کو ملے ہی نا handle mouse move میں client x client y کا offset جو نکالا ہے اور یہ line draw بھی کر دی سہیے line draw کر دی اور stroke بھی دے دیا اس کو last x last y save the x y because we might be drawing from here next mouse move یہ ہمارے لئے relevant ہے اس نے بولا points dot push x y اور اس کا size کیا تھا brush کا size کیا تھا color کیا تھا اور mod کیا تھا یہ سب اس نے save کروا دیا اچھا اب undo میں کیا کر رہے ہیں undo میں کرواتا ہے last point dot point dot pop اور redo unshift redraw all اب یہ redraw all کا function کیسے کام کرتا ہے اچھا redraw گا اس نے function نہیں بتایا ہے یہ redraw یہ کیسے کرے گا ھوکے 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 got it یہ سمجھ میں آگیا کیا کیا اس نے اس نے ہولایا کہ جتنے بھی آپ بنا رہے ہو اس کو آپ ایرے میں سیف کرواتے جاؤ اور ہر دفعہ پورا پورا دوبارہ سرے دراؤ کرواؤ لیکن میرا خیال ہے یہ بھی میموری انٹینسی ہوگا کافی سر ہاں سر وہ میں نے بنایا سر لنک سینڈ کروں اس میں چیک کر لیں انڈو والا بنایا ہے انڈو والا کیا بات ہے بھیجو بھیجو چائٹ میں بھیج دو یہ بھائی اس میں کہہ رہا تھا اچھا اس کو ہوسٹ نہیں تم نے کیا ہوسٹ کیا مسئلہ آرہا سر پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا نیا کوئی مسئلہ آیا سر اس میں شیئر کرو اسکرین اپنی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہی اس کے اندر شیئر کرو اپنی سکرین دیکھ لیتا ہوں ابھی سر آرہا سر وہ ہوسٹ نے جب آب لنک سی نہیں آتا اس کا سکر لنک خود پر لکھنا پڑتا ہے سکر دیر بعد آتا ہے چھو انگی اس آرہنٹوٹی سے اچھا نہیں نہیں تو سرہا سکرین تو شیئر کرو کیا نام تو تمہارا میرا آج سکرین کیا ہے سر کیا ہے سر شیئر کیا ہے ابھی تک انٹرنیٹ کو لے سیلو ہے نا سر اسو ہے سر سکرین شیئر کر جیسر انٹرنیٹ سیلو ہے سر بہت زیادہ سیلو ہے نہیں تمہارے پاس وہ کیا لوڈنگ بناو آ رہا ہے کیا بناو آ رہا ہے سکرین شیئر میں سر آہ مجھ بھی بناو ہے نہیں آ رہا سر آپ یہ سکرین دیکھری کرو شیئر یور کانٹین یہی لکھا رہا ہے تو اس کو اکی بھی تو کرو شیئر اچھا ہاں سر دو اپشن دے رہا ہے شیئر اور کینسل شیئر کا بٹن دباؤ ڈیسیبل ہے وہ ہاں وہ دیسیبل ہے تو وہ چھوٹی سی جو سکرین آ رہی ہے نا اس پہ کلک کرو پہلے پھر شیئر کا بٹن دباؤ ہاں ہوں گے ہوں گے سر بیلا بازہ اپنے انٹرنیٹ کو تمہیں کیا گیا بول رہا ہے اچھا بھئی اچھا بھئی کیا ایر ار آ رہا ہے اب تمہارے پاس دکھاؤ آری سر اسکرین آگئی ہے نا اسکرین آگئی ہے تمہاری یہ سر یہاں آیا میں یہ سر یہاں آیا میں یہ سکرین تمہاری تھوڑی سٹیک ہے بھی فیلال سر دو آپشن دے رہا ہے پہلے یہ نہیں دیتا تھا دیپلائی فروم برانچ اور گٹھاب اکشن یہ دو آپشن دے رہا ہے پہلے ہی یہ دیتا تھا برانچ والے کو سلیکٹ کرو برانچ میں میں نے کر دیا سر اب جیسے ہم کرتے تھے میں میں پہ ہاں سیف کرو پر بھی سییویhr خیل کے کچھتے ہیں ہاں وہ تم نے دیکھو یہ ایک بار کرنا ہوتا ہے صرف یہ بار بار نہیں کرنا ہوتا نن کر دیا تم نے سیف ہو گیا صحیح ہے اچھا اب یہ نن کر کے سیف کر دیا اب مین کر کے سیف کرو سم ٹائم نے گلچ ہوتا ہے اس کی یہ گلچ کا حل کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں صحیح ہے یہ سر دو تین دفعہ آ چکا ہے ہاں اچھا یہ ہو گیا اب ریفرش کرو پیج کو اچھا یہ دیکھو سنے اب ایکشن تمہارا نا رن ہو رہا ہے اب اس ایکشن کو دیکھنے کے لیے کہاں جاؤ گے ایکشن کے ٹائب میں جاؤ وہاں دیکھو وہ گھوم رہا ہو گا ایک گول گول یہ سب لوگ دیکھ لیں اگر کسی اور کو بھی پرابلم آ رہا ہے یہ دیکھ رہو یہ گھوم رہا ہے نا گول گول اب اس کے ویٹ کرو اس کو کمپلیٹ ہونے گا جیسی یہ کمپلیٹ ہو گا ماں یو آرل آ جائے گا تمہارا کمپلیٹ تو نہیں ہوا یہ لیکن ریفرش کرو پیج کو اس پیج کو اسی پیج کو یہ گرین ہو جائے گا اس میں گرین ٹک لگنا چاہیے جب کمپلیٹ ہو گا یہ ریٹ کریفلی کیوڈ لکھا ہوا ہے کیوڈ لکھا ہوا ہے اب یہ چلا نہیں ہے ابھی چلے گا یہ چلے گا ابھی یہ ٹھیک ہے تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے اس کو دس پندرہ منٹ بھی لگتے ہیں تو لگنے جاؤ واپس پیج بیک کرو بیک کا بٹن نباو اسی جگہ پہ جاؤ پیجز میں آگیا آگیا لنک بس یہ مسئلہ لوں گیا تمہارا اب بھیجو یہ بلکہ میرے پاس آیا وہاں تمہاری رپوزیٹری کا لنک اس کو اب آؤٹ میں لگا دو جا کے اب آؤٹ میں لگا دو تاکہ مجھے مل جائے لنک یہ کوڈ میں جاؤ نا مین پہ جاؤ کوڈ پہ کلک کر کے مین پہ جاؤ کلک کر کے مین پہ جاؤ ہو گیا اب میرے پاس یہ شو ہو جانا چاہیے وائر کیا باد ہے تمہاری یہ تو تم نے بنایا وینڈو اور تم نے اس کی لئے اپروچ کیا کی ہے سر وہی ایرے سے سیف کروایا سر یعنی ایرے میں یہ جتنے بھی ماؤس مو میں اس کو ایرے میں سیف کرواتے ہو اور اس کے بعد پھر کیا کرتے ہو اس کو ری ڈراؤ کرتے ہو دوبارہ جی سر وہ ایک ایک اینڈیکس اٹھا کر لیا آتا ہے بیلڈا نیر کیا بات ہے تمہاری سر یہ ویڈیو دیکھتی ہے نا سر اس سے سمجھ کے بنایا مگر سر ویڈیو سر میں دب دائیٹ لیے اچھا ایک منٹ میں تمہارا سورس دیکھنا چاہا رہا ہوں کہاں چلا گیا سورس یہ رہا ہے اچھا یہ تمہارا انڈو کا بٹن ہے اور انڈو میں تم کیا کرتے ہو کہ اچھا کلیر کے انویس تم نے لگایا ہے بھائی زیرو سے اگر چلا جائے تو اچھا اس کے بعد تم کیا کرتے ہو index minus equals to one یہ index تم نے ایک الیک سے چلایا ہے جی سر یہ index variable ایک سے اوپر بنایا ہے جو جو array ہوتا ہے array کا اپنا بھی تو index ہوتا ہے تو وہ تمہیں ضرورت نہیں تھی ایک الیک سے بنانے کی array کا تو اپنا ہوتا ہے index تو array dot length کر کے minus one کرو گے تو وہ تمہیں یہ variable بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی اچھا restore array dot pop اور اس کے بعد تم کیا کرتے ہو put image data restore array index اچھا restore array میں ڈالتے کیا ہو تم یہ تو تم image data سے کر رہے ہو نا یہ تو نہیں کرتے ہو یہ image data والا اس نے منع کیا ہے کہ بھئی یہ نا ram تمہاری اوپر لے جائے گا اب اس میں ہوگا یہ کہ جب جب اس کو ہم یوں کریں گے تو یہ ram کو اوپر لے کے جاتا ہے جتنا میں اس پر draw کرتا جاؤں گا یہ ram consume کرتا جائے گا well ابھی چھوٹی سی drawing app میں تو کوئی issue نہیں ہے ram کا لیکن ultimately ظاہر ہے جب میں زیادہ لمبی چھوڑے drawing کروں گا تو یہ مجھے مسلا کرے گا بعد اس نے جو approach بتائیے نا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ drawing والے سے بہتر ہے 20 لوگوں نے کہا ہے کہ یہ صحیح ہے 20 لوگوں نے اس کو upward بھی کیا ہے اس نے complete code بھی نیچے لکھا ہے redraw all کا code اس نے لکھا ہے یہ میں share کر دیتا ہوں تم لوگوں سے یہاں پہ میں undo کے نام سے میں نے لکھ کے لگا دیا ہے اس کو ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھ کے undo کو implement کر لے نا اس نے یہ پورا code بھی لکھا ہے یہاں پہ redraw all اصل میں یہ بولتا کیا ہے یہ بولتا ہے کہ بھائی آپ نہ یہ کرو کہ جب mouse click ہوتا ہے تو جتنی دفعہ وہ ہلتا ہے نا move ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دکھاتا ہوں یہ یہ جو mouse میں نے یہاں رکھا اور اس کو یہ میں نے move کیا تو یہ جتنے points مل رہے نا ان سارے points کو آپ array میں کیا کرو گے array میں push کرتے چلے جاؤ گے آپ ان سارے points کو یہ والا scene ہے array میں push کرتے چلے جاؤ گے آپ ان سارے points کو اور اس کے بعد آپ کرو گے یہ کہ جب undo دباؤ گے نا آپ تو اس array میں سے آپ ایک آخری والا part نکال کے سارے points کو دوبارہ سے draw کرو گے آپ وہ یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے clear مارو گے پورے canvas کو اور وہ پورا جو array ہے نا چاہے وہ 2000, 5000, 10,000 index کا جتنے بھی index کا بنا ہے اس پورے کو آپ دوبارہ سے draw مارو گے وہ یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے مدب سر آخری والا index چھوڑ کر باقی سارا باقی سارا redraw مارو گے یعنی canvas کو پورا clear مارو گے اور جتنے بھی array میں آپ کے indexes ہیں ان سب کو آپ دوبارہ سے draw کرو گے اور اس کا یہ اس نے code بھی لکھا گا یہاں پہ redraw all کا code لکھا گا اور یہ جب handle mouse move ہے نا جو ہم جب mouse جب move ہوتا ہے تو اس کا بھی اس نے code یہاں پہ لکھا ہے ٹھیک ہے اس کو save کیسے کرانا ہے اس کو کیسے mouse down mouse up سب کا پورا complete code ہے یہ ٹھیک ہے اچھا یہ code بائی دیوئے jquery میں لکھا ہے تو یہ jquery میں یہ چیز میں سمجھا دیتا ہوں یہ کیا ہے یہ اس کا مطلب پتہ ہی کیا ہے یہ document.query selector ہے یہ اصل میں ٹھیک ہے document.query selector کو شورٹ کٹ میں اس طرح سے لکھا جاتا ہے کس میں jquery میں ٹھیک ہے تو یہ اور کوئی ایسا وہ نہیں ہے ہاں سر ایسا کچھ دیکھا تھا میں نے مجھے سمجھ نہیں آیا اس پر چھوڑ گیا شایر یہ ہی ہوگا اسی لئے بتا رہا ہوں میں یہ کہ جیسے انہوں نے دیکھو یہ function لکھا ہوئے نا اب function سے پہلے یہ dollar لگایا ہے یہ dollar کا مطلب کیا ہے یہ dollar کا مطلب ہے on load ٹھیک ہے تو اس میں ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ on load پہ چلے گا function dollar کا مطلب سر ایک جگہ دیکھا تھا وہ add the rate بھی لگا ہوا تھا وہ بھی اسی کا حصہ ہے add the rate تو نہیں ہوتا اس میں dollar ہوتا ہے ٹھیک ہے شاید کچھ اور نہیں ہے دیکھو اس نے یہ کیا بولا ہے کہ document.query selector id brush 5 ٹھیک ہے دیکھو hash کر کے اسی طرح لگاتے ہیں idm brush 5 کو select کرو query selector کے ذریعے چلاو ٹھیک ہے ہم جو add event listener کرتے ہیں یہ short cut ہے جو یہ query کا ٹھیک ہے یہ والا سین مطلب سر یہ document.query selector ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں ایسے بھی کر سکتے ہیں لیکن jQuery میں کریں گے jQuery اصل میں پرانا ہو گیا ہے ٹھیک ہے ہم java script میں یہ نہیں کر سکتے جو plain java script ہے اس میں یہ allow نہیں ہے یہ jQuery اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہوگی وہ میں recommend نہیں کروں گا jQuery میں کوئی ابھی اپنا سرڈ ڈالے کیونکہ وہ پرانی چیز ہو چکی ہے مطلب یہ dollar ہٹ آگا پھر ہم document.query selector جی جی بالکل آپ یہ لکھیں گے اچھا یہ تو ہم نے کافی کر لیا اچھا اچھا بھئی ایک تو میراج نے بنایا ہے اچھا دوسرا ایک نے مجھے اور بھی بھیجاتا سعاد نے بھیجاتا غالبن اور صحیح responsive بھی اسی طرح window.inner with سے ہاں صحیح بلکل ہاں صحیح بلکل صحیح اچھا یار کس کس نے مجھے بھیجاتا لنک ذرا دوبارہ بھیج دو وہ لنک پیچھے جلے گیا ایک تو میراج نے ابھی بھیجا مجھے ایک اور نے بھی بھیجا تھا اور حارون نے جو بنایا وہ بھیجو بھائی جس نے جو بھی ابھی تک بنایا وہ بھیجو میں چاہ رہا ہوں لائف سیشن کرلیں ذرا تھوڑا مارکٹنگ ادھر بھیج دو یہی پہ چیٹ بھیج دو حارون تم نے بھی جو ابھی تک بنایا وہ بھیج دو صحیح جس نے جو بنایا وہ بھیجو تاکہ ام اچھا سر اس میں ایک مسئلہ ہے سر کیا مسئلہ ہے جب اس کی میں اگر ہائیڈ بڑھاتا ہوں جیسے اتنی ہائیڈ ہو جاتی جس کی وجہ سے اسکرول کرنا پڑے کیونکہ اوپر نیچے ہیڈنگ اور نیچے بٹن بھی ہے تو اگر اسکرول کرنا پڑ جاتا ہے تو یہ اس کا بیہیویر بلکل چینج ہو جاتا ہے ابھی تو اس میں سکرول کی ضرورت نہیں مگر اگر میں اس کی ہائیڈ بڑھاتا ہوں اور اسکرول کرنا پڑتا ہے تو اس کا بیہیویر چینج ہو جاتا ہے مطلب کہیں پہ ماؤس کرسر کئی اور ہے ڈراؤ کئی اور ہوتا ہے ابھی تو نہیں ہو رہا ایسا بس صحیح ہے ہائیڈ بڑھانے کی ضرورت کیا ہے ابھی فیلال اتنا جو بنالی ہے یہ اتنا ہی کافی ہے چھیک دیکھو جتنے بھی لوگ کلاس میں موجود ہیں تم لوگ تم لوگ اس وقت بن گیا ہو پرو جاوا اسکرپٹ کے ڈیویلپر سہی ہے میں تمہیں گیرنٹی سے کہہ رہا ہوں پانچ سال کے ایکسپیڈینس والا بھی بندہ ہے نا اس کو بھی میں یہ بنانے کیلئے دوں گا نا یہ تو اس کی ہوا نکل جائے گی سہی ہے تو اگر آپ میں سے کسی نے بھی نا یہ اتنا بھی بنا لیا ہے یہ جتنا یہ اسکرین پر ڈراؤ ہو رہا ہے یا جتنا یہ ساد نے بنایا ہے یا جتنا شہزاد نے بنایا تھا لاسٹ کلاس میں یا جتنا حارون نے بنایا تھا یہ آسان چیز نہیں ہے یہ جب آپ نے بنا لیا ہے یہ آپ کو کیا لگ رہے گی یہ آسان ہے بنانا یہ ایک ایوریج جاوا اسکرپٹ کے ڈیویلپر کو تو پتا بھی نہیں ہوگا یہ ہوتا کیسے اور جو کورسز کر کے نکل رہے ہوتے ہیں اب میں بڑی بول نہیں بول رہا لیکن کراچی میں اس وقت جتنے بھی انسٹیٹیوٹ جو جاوا اسکرپٹ سکھا رہے ہیں اور جو ویب ڈیویلپمنٹ سکھا رہے ہیں کسی ایک انسٹیٹیوٹ کا بھی بچہ آپ اٹھاؤ جو وہاں کا پرو بچہ ہے اس کو آپ یہ دکھاؤ گے وہ کہے گا یہ تو مجھے نہیں آتا اس کو ماوس ایونٹس کا ہی پتا نہیں ہوگا عام طور پر نہیں بتاتے یہ چیزیں ٹھیک ہے تو آپ جتنے بھی لوگ اس وقت کلاس میں موجود ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کیا بن چکے ہیں اور بہت اچھی بات ہے اور آپ سب لوگوں کو کانگریجولیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ اس پوائنٹ تک کورس میں سروائیف کر کے آئے ہیں بہت بڑی بات ہے یہ دوسرا یہ کہ ابھی جیسے ہی ہم تھوڑا سا یہ رییکٹ وغیرہ پڑھ لیں گے تو آپ سب لوگ پچاس پچاس ہزار سیلری بہلے بندے ہو چکے ہیں تو آپ مطلب کسی کو اگر کوئی ایسا فیل ہو رہا ہے کہ یہ تو سر مشکل ٹاس دیتے ہیں یہ میرے سے بن رہا نہیں ہے تو میری کلاس کا جو سب سے ڈل بچہ ہے جس سے کچھ بھی نہیں ہوا اور وہ یہاں تک سروائیف کر گیا وہ پورے کراچی کے جتنے بھی انسٹیوٹ ہے ان کے بچوں سے بہتر ہے صحیح ہے even دو کہ سیلانی کے بھی جو دوسرے سیکشن چل رہے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی نے اس طرح اتنا ایڈوانس کو ابھی تک لے کر گیا جو دوسرے سیکشن پڑھ رہے ہیں وہ سارے میرے دوست ہی ہیں سارے فیلو ٹیچرز ہیں اور سب اچھا پڑھا ابدللہ الیاس نے بھی بھیجا ہے سار میں فیزو کوئی سالانی کا پیج دیکھ رہا تھا کچھ سیکشن بچوں نے گیم بنایا ہے اس پہ کون سا گیم بنایا ہے کام تو سیسے نہیں لیکن کاری بچوں نے بنایا ہے آہ فائٹن گیم فائٹن گیم سالانی کی پیج پہ پہنے اچھا میں نہیں دیکھا دیکھوں گا بھائی حارون تم لنک تو بھیجو اپنا کہاں رہ گے ہے موجود ہے حارون کلاس میں محمد ساد عبدالآہد میراج چیک کرتا ہوں نا حارون ہے تو صحیح گلاس میں پتہ نہیں کیوں نہیں بھیج رہا لیں آج چلو میں ویٹ کر رہا ہوں جلدی دلیں بھیجو پھر شروع کرتا ہے آج کا کریہ گرم شروع کرتا ہے ساریہ جہاں سے ویڈیو دیکھ کر بنایا تھا نا سر میں تو مطلب وہاں پر اس نے وہ بھی سمجھایا ہوا تھا شیپ والا جیسے کہ جو حارون بھائی بنا رہے تھے نا وہ سکوائر شیپ کیلئے سرکل کیلئے اور پولیگون وغیرہ کیلئے مگر سر وہ ایڈوانس اتنا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں آیا اس ویسے پھر لگایا نہیں میں نے بولا جو چیز سمجھ نہیں آگی ہے جیسے سمجھ میں آگی ہے نا یہ بھی اتنا ہے کہ مور دن انا ہے جس لیویل پہ آپ لوگ ہیں اس لیویل پہ تو بہت مور دن انا ہے اچھا تو ہم شروع کر رہے ہیں اچھا حارون اپنا لنک بھیجو میں اتنے بہتر دوسرے لوگوں کا لنک دیگھاتا ہوں پھر تمہارا دیکھتے ہیں اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹک ٹک ہوں گے اچھا یہ ہم اس وقت موجود ہیں اپنی سیلانی کی کلاس میں اچھا آج بارشیں مگرہ ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے آن لائن ہمیں کرنی پڑی یہ کلاس تو ہم یہ سارے سٹوڈنٹس ہیں ان سب کی آپ کو میں شکلیں دکھا دوں یہ وہ سٹوڈنٹس ہیں جو ہم کلاس میں بیٹھے ہوئے ہمیں سامنے دکھاتا تھا کہ یہ ہیں سٹوڈنٹس آج ہی آن لائن کلاس میں آپ دیکھ رہے ہیں ان کو اچھا دی تو ان کا جو ایوینٹ ایوینٹ والا جو چیپٹر ہے وہ ان کا چل رہا تھا تو ان کو ماؤس ایوینٹ کا آسائیمنٹ دیا گیا تھا کہ ایک چھوٹی جی نا ڈرائنگ اپ بنا کے لانی ہے اچھا تو جو دو تین لوگ ہیں جنہوں نے بڑا اچھا بنایا ہے ان کا ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ اس نے کیا بنایا ہے اچھا یہ ہمارے پاس ہے میراج سب سے پہلے اچھا یہ ان کے گٹھاب کا لنک آ گیا ٹھیک ہے جی اور یہ ان کی کھل گئی ہے یہ اس ایپ کا یو آرل ہے آپ میں سے کوئی بھی چاہے تو اس کو جا کے دیکھ سکتا ہے وزٹ کر کے یہ ایپ کیا کرتی ہے کہ اس میں آپ کچھ بھی ڈراؤ کر سکتا ہے ڈراؤنگ ایپ چھوٹی سی ٹھیک ہے اور یہ کلر یہاں سے چینج ہوتا ہے یہ کلر آپ کوئی بھی سیلیکٹ کر کے اس کلر سے آپ ڈراؤنگ کر سکتا ہے اچھا بلو کلر اگر سیلیکٹ کرنا ہے یہ بلو کلر سیلیکٹ ہو گیا اچھا اور اس کو آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتا ہے یہ پینسل کا کلر چھوٹا بڑا سیز چھوٹا بڑا ہو گیا یہ پینسل کا سیز بڑا ہو گیا یہ پینسل کا سیز جو چھوٹا ہو گیا یہ بلکل چھوٹا ہو گیا منیمم یہ تو پینسل کا سیز بھی چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے یہ جو ڈراؤنگ ابھی میں نے بنائی اس کو ایزا ایمیج ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے click کیا ایمیج ڈاؤنلوڈ ہو گئی ٹھیک ہے یہ ایمیج میرے ڈاؤنلوڈ ہو گئی پیسی میں آگئی کہاں پہ گئی ہوگی ہے ڈاؤنلوڈز میں گئی ہوگی نا یہ میرے بس ڈاؤنلوڈ ہو گئی آگئی ہے کیا بات ہے یار اچھا اس کے علاوہ اس میں انڈو کا بھی option رکھا ہے انہوں نے انڈو کا وٹن دباؤں گا ایک ایک کر کے غائب ہوگا وہ کیا بات ہے یار زبردست اچھا تو یہ ماؤس ایونٹ ہم پڑھ رہے تھے کہ ماؤس جب کلک ہوتا ہے کہیں پہ اور جب وہ موو کرتا ہے تو کینوز کے اوپر جو ہے نا وہ کیسے اس کو اس ایونٹ کو پکڑ کے کچھ ڈاؤ کرو کروانا ہوگا وہ کیسے کروا سکتا ہے ٹھیک ہے کلیر کا بات ہے سب کلیر ہوگی ہے اس سے اچھا ویلڈن یار کیا بات ہے میراج میراج ہے کلاس میں موجود ہے چیز ہے اچھا تو میراج کیا کہتے ہیں کچھ اپنے بارے میں بتاؤ بس سلک جا بتاؤ انٹر میں سر پیپر رکھ گئتے ہیں اس کے بعد بس سلانی کا یہ کچھ جوائن کیا سر اس وقت پہ اتنا کچھ پتا نہیں دا سر بس جوائن کرنے کے بعد آپ کے ساتھ چلتے چلتے مشاہ اللہ اتنا سیکھتے ہوں بس مشاہ اللہ آگے اور سکھنا ہے اچھا تو ابھی جاوا اسکرپ سیکھتے ہوئے کتنا ٹائم ہوگی ہم لوگوں کو بیسر میرے خیال ہے دو مہینے ہو گئے ہیں دو مہینے سے ہاں 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 رمضان کے بعد اس چارٹ کیا تھا تو یہ سلانی کا کورس ہے لانگ رنل کورس ہے یہ تو زائر ہے اس میں چیزیں بڑی ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں دوسرے جو شورٹ کورسز اس میں زائر ہے اتنی ڈیٹیل میں ہم نہیں پڑھ پاتے تو یہ میراج ہے بھائی ہمارے ان کی شکل تو میرے خیال ابھی گٹھب میں اپنا لگایا ہے بھائی تو ان نے فوٹو لگائی بھی ہے نہیں سر یہ ان کا فون نمبر ہے اور ایمیل ایڈرس ہے کوئی بھی ان کو ہائر کرنا چاہے تو یہ کانٹیکٹ انفرمیشن آ گیا اب ہم چلتے ہیں دوسرا کیا بنایا ہے محمد ساد یہ محمد ساد نے بنایا ہے یہ ان کا یو آرل یہ یو آرل ہے کوئی بھی جا کے اس کو وزٹ کر سکتا ہے اب کو انہوں نے کیا کیا فیچر ایڈ کیا ڈرو کرنے والا اور کلر کو چینج کرنے والا فیچر انہوں نے ایڈ کیا اور سائز بھی چینج جاتا ہے سائز وائر دس پکسل اس کو میں بڑھا دیتا ہوں اگر تو یہ بڑھ جاتا ہے اور میں کم کر دیتا ہوں پانچ پکسل اور کتنا کم کر سکتا ہوں ایک پکسل بھی کر سکتا ہوں وائر اور اس کو میں ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتا ہوں کیا بات ہے اچھا ان کی پینجی میں ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے پکچر اچھا یہ پینجی میں ڈاؤنلوڈ ہوئی ہے مطلب یہ ہے کہ یہ ہے وہ image مطلب یہ ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ بیکگراؤنڈ والی جو ہوتی ہے پینجی میں انہوں نے کیا ڈاؤنلوڈ 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 بڑا اچھا بنایا آپ نے بھی اچھا اور اس میں کلیر کا بٹن نہیں ہے اچھا محمد ساد محمد ساد ہے موجود نہیں کلاس میں اچھا محمد ساد یہ آگئے اچھا جی ساد بھائی اپنے بارے میں کچھ بتائیں اور یہ اسائیمنٹ بناتے ہوئے مشکل تو بہت ہے یہ مشکلات کا سامنا بہت کرنا پڑا ہوگا دوسرم مشکلات کو سامنا کرنا پڑا ہے بس آپ کی کلاس میں جوائن کیا تو آپ نے مشکلوں کو احل کرنے کا بھی طریقہ بہت چکھا ہے آپ نے سرچن پاور بہت چکھا ہے جب باتا ہے تو تاہ سے سرچ کرنا اس طرح سے دیکھتے مسئل کو آئی کرنا تو بس بسی طریقے پہ آپ کو خولو کیا ہے اچھا بائی دوے میں سب لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو انہوں نے بنایا ہے پوری ایپ سب بچوں نے جو یہ انہوں نے خود سے سرچ کر کے بنایا ہے میں نے ان کو جسٹ یہ بتایا تھا کہ ماؤس کا ایونٹ کیسے پکڑتے ہیں کہ ماؤس جہاں پہ کلک ہوئے اس کا کوڈینیٹ کیسے اٹھاتے ہیں یہ جو سارا کلیئر بغیرہ ماشاءاللہ انہوں نے خود سب لوگوں نے سرچ کر کے بنایا ہے اور نہ صرف سیلانی میں ان کو سوفوئر ڈیویلپمنٹ پڑھا ہی جا رہی ہے بلکہ خود سے ریسرچ کرنا بھی بتایا جا رہا ہے کہ خود سے یہ کیسے چیزوں کو نئی چیزیں کیسے خود سے ڈسکور کر سکتے ہیں اور کیسے سیکھ سکتے ہیں اچھا اس کے لئے یہ مویز تاہیر ہے ہمارے پاس اچھا یہ ان کی اب ہے ویلڈن یار کیا بات ہے کلر چینج کر سکتے ہیں اس میں ریڈ ویوی کیا بات ہے اچھا اور بڑا بھی کر سکتے ہیں اس کے سائز کو ہم اور چھوٹا بھی کر سکتے ہیں بلکل چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ کا بٹن بھی ہے یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ ہو گئی ہے کیا بات ہے جی اور ریموو بھی کر سکتے ہیں ویلڈن یار مویز موجود ہیں کلاس میں کلاس میں موجود ہیں مویز اچھا میرا خیال ہے نہیں ہے عبدالحد کا ہم دیکھ لیتے ہیں جلدی سے یہ عبدالحد نے بنایا ہے عبدالحد کیا بات ہے ریڈ کلر یہ کلر چینج ہو گیا ویلڈن یار یہ سائز چینج ہو گیا ڈاؤنلوڈ بھی ہو گیا ڈاؤنلوڈ بھی ہو گیا اور یہ کلر بھی ہو گیا ویلڈن یار اور ہم جلدی سے دیکھتے ہیں مویز کا تو ہم دیکھ چکے تک ڈاؤنلوڈ یہ مویز کا تو ہم دیکھ چکے ہیں اچھا محمد ساد نے یہ دوبارہ بھیج دیا ہے حارون اچھا حارون وہ سٹوڈنٹ ہے جنہوں نے سب سے پہلے سبمشن کروائی تھی انہوں نے سب سے پہلے سبمشن کروائی تھی یہ اس کا سائز بڑھ گیا یہ اس کا کلر چینج ہو گیا اچھا 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 انہوں نے حارون نے یہاں پہ دو فیچر اور بھی ایک تو پینسل ہے جو ابھی چل رہی ہے یہاں پہ اس کے لئے سرکل بھی انہوں نے ایٹ کیا ہے تو سرکل اچھا سرکل شاید ابھی فنکشنل نہیں ہے سر وہ سرکل ابھی چلے گا نہیں سر اس کا فنکشن میں نے وہ کیا ہوا ہے لیکن انہوں نے سرکل جو ہے اور ٹرائنگل انہوں نے کر لیا تھا لاسٹ جب میں ان کا کوٹ دیکھا تھا تو آلماسٹ انہوں نے بنا لیا تھا اچھا سیف کا بھی بٹن ہے ان کے بس سیف کا بٹن پریس کرتے ہی ہے ڈاؤنلوڈ ہو گیا اچھا یہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا جی ویلڈ ڈانی آئر اور ریسیٹ کا بٹن دباتے ہی کیا ہوا یہ کلیر ہو گیا اچھا ویلڈ ڈانی آئر حارون ہے ہی جی سر اچھا بتاؤ اپنے بارے میں کچھ ذرا اپنے بارے میں کچھ بتاؤ کیا بیگراؤنڈ ہے تمہارا کیا پڑھائی کیوئی ہے تمہیں میں نے عالم دلاللہ حفظ کیا ہوا ہے اور ابھی درس نظامی کا آخری سال چلنا ہے ویسے تو کوئی پورے خاندان میں کوئی ہے نہیں یہ کوڈنگ کے حوالے سے لیکن میں نے ایک دو دوستوں کو دیکھا ان کو دیکھنے سے تھوڑے سی وہ ملتی اور پھر سلانی کے اپتہ چلگا کہ سلانی والے کورس کرا رہے ہیں تو یہاں پر آگر کورس کرنے اس سے پہلے کچھ بھی اس کے بارے میں معلومات نہیں تھے اچھا اچھا ہارون کا ہم ذرا github بھی دیکھ لیتا ہے یہ url ہے ہارون کی جو اپ ہے یہ اس کا url ہے کوئی بھی جاگی اس کو دیکھ سکتا ہے ان کی github بھی ذرا ہم دیکھ لیتا ہے ڈاٹ کام سلاش ہارون یہ ان کی github ہے یہ ہارون آگیا ہے اور یہ ہارون کا نیچے فون نمبر بھی لکھا ہے کوئی بھی ان کو ہائر کرنا چاہے تو یہ فون نمبر پر ایکسس کر سکتا ہے اب ہمارے پاس ہیں شہزاد شہزاد کا بھی ذرا پہلے github بھی دیکھ لیتا ہے github دیکھ لیتا ہے اور اچھا یہ شہزاد کا گٹھا بھے شہزاد اسکول کی یونی فارم پین کے تم نے فوٹو لگائی بھی ہے اچھا فون وہ نہیں لکھا تم نے فون نمبر بغیر نہیں لکھا اچھا یہاں لکھا بھے connect with me on linkedin اچھا یہ linkedin اصلی ہے تمہارا لگا بھائی اس میں ہاں اصلی لگا بھائی linkedin اچھا اس میں بھی تم نے اسکول کی یونی فارم والی لگائی ہے کیا بات ہے اچھا یہ ان کے contact information یہاں پہ ان کے موجود ہے wire github تو بہت اچھا بنایا ہے تم نے اپنا جی سر ایمیل بھی لگایا بھائی بہت اچھا بنایا ہے github تو تم نے well done کیا بات ہے تمہاری سب دو تین لگیتے اچھا یہ ان کی اپ ہے شہزاد کی یہ اس کا url آپ دیکھ لیں اچھا یہ اس پہ آکے میں نے کچھ کچھ draw کیا اگر اچھا یہ اس پہ draw نہیں ہو رہا کچھ یہ کیا سین ہے اچھا پہلے کلر سیلیکٹ کرنا ہوگا مجھے red ok اچھا select کلر اچھا well done سر وہ کمپیوٹر خراب تھا تو میں اپ ڈیٹ نہیں کر سکا باقی جو نئی چیزیں ڈال لی گی اچھا اچھا ان کے کمپیوٹر میں کچھ ڈشو تھا تو یہ اپ ڈیٹ ابھی نہیں کر پائے اچھا well done اچھا ڈاؤنلوڈ کا بٹن کام کر رہے ہیں ہاں کر رہے ہیں اچھا یہ کر رہے ہیں ڈاؤنلوڈ کا بٹن کام well done بڑا دبردس بنایا تم نے یہ بھی اچھا شہداد اپنے بارے میں کچھ بتاؤ کیا کرتے رہے ہو تم ابھی اسکول کا پاس کیا تم نے اسکول کا یونیفارم پہنے ہو بھی تک جی سر یہ کچھ مہینے پہلے ہی میں نے انٹر کے پیپر دیئے اپنے اور اس کے بعد میں فل ٹائم مطلب یہیں کوڈنگ میں لگا باؤں اچھا تو ابھی انٹر پاس ہے ایکچولی آپ تو ابھی انٹر پاس ہے ایکچولی آپ تو ابھی انٹر پاس ہے اگر میں نہیں سر ابھی نہیں ابھی نہیں اچھا ابھی لینا ہے ابھی لیا نہیں ہے چھالو سوئیے تو یہ ام نے تھوڑا سا دیکھ لیا شہداد کو اچھا تو یہ ام نے دیکھا ان کی پروگرس سارے یو آرل بھی آپ سے میں نے شیئر کر دیا سب کچھ اوک کے کر دیا اچھا ان سٹوڈنٹس کی وقتن فا وقتن میں آپ کو پروگرس بتاتا رہا ہوں اور انشاءاللہ آئندہ بھی جو بھی یہ کریں گے ہم تھوڑا تھوڑا شیئر کرتے رہیں گے یہاں پہ فیس بک پہ تو یہ ٹاپ سٹوڈنٹس ہیں جن کے اپنے اسائیمنٹس دیکھیں اور کسی کو بھی انٹرینشپ کے لیے کوئی بندہ چاہیے ہو ٹھیک ہے کسی جگہ پہ فرنٹ اینڈ کے سوٹوڈویر ڈیر ڈیویلپ پر گی اور ان سٹوڈنٹس کو جاوا اسکرپٹ کا لیویل آپ نے دیکھ لیا ہے جاوا اسکرپٹ ان کو ایسی آگئی ہے کہ خود سے بھی یہ ریسرچ کر کے چیزیں ایکسپلور کرنا شروع ہو گئے ہیں تو اب جاوا اسکرپٹ ان کی آل موسٹ ختم ہونے والی ہے اب ہم آگے دوسری چیزوں پہ موف کریں گے سرور پہ اور ری ایکٹ فریم ورک وغیرہ کی طرف ہم موف کریں گے تو ہم ان کی پراغرس وقتاں فا وقتاں شیئر کرتے رہیں گے ان کے گیٹھب کی پروفائل وغیرہ آگئی ہے تو ان کے مزید پروجیکٹ بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں تھانکیو سو مچ پھر آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ بائی بائی اچھا بھئی یہ ہو گیا چڑنگ سیف اچھا بھئی اب ہم نے یہ والا آج کا ٹاپک کر لیا کمپلیٹ اب ہم ذرا آ جاتے ہیں اپنے بک کی طرف کہ اب ہم نے آگے کیا بڑھنا ہے سر اسکرین نہیں آگی ابھی شیئر کیے میں نے اسکرین آئی گی اچھا یہ میں آگیا بک میں اچھا بائی دوے مجھے یہ آگے ابھی پڑھانا نہیں تھا میں نے کچھ سوچا ہوا تھا لیکن آج کی کلاس کی انسیل ہو گا اس کی وجہ سے میں ابھی لیکن نیکس کلاس میں میرے پلان کچھ ایسے ہیں کہ جن لوگوں سے اسائیمنٹ ابھی تک نہیں بن پائے ہیں ان کو ہم انشاءاللہ کوڈنگ ویک کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے کوڈنگ ویک ہم اس وجہ سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو پچھلے کچھ گزشتہ اسائیمنٹ میں سٹک ہوئے تھے اور پھر وہ تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اسائیمنٹ ان سے بنا نہیں تو وہ پھر کلاس کنٹینیو نہیں کر پائے اس طرح کی کوئی سیچویشن ان کے ساتھ ہوئی ہے تو انشاءاللہ نیکس کلاس جو ہوگی نا ہماری اگر اس میں بارش وغیرہ کچھ نہیں ہوتی آج تو بارش کی ویسے ہماری کلاس ہو نہیں پائی آن سائٹ تو اس میں ہم کوڈنگ ویک کریں گے آچھا کوڈنگ ویک میں کیا ہوگا کہ میں سب سے جو ریسنٹ اسائیمنٹ ہے پہلے تو وہ آپ بنا رہے ہوں گے بیٹھ کے ٹھیک ہے اگر آپ سے وہ نہیں بن رہا تو آپ اس سے پیچھیں تو الگرس بات یہ ہے کہ جتنے بھی آج تک کی اسائیمنٹ بنے ہیں صحیح ہے وہ سارے اسائیمنٹ اسٹوڈنٹس کلاس میں بیٹھ کے بنائیں گے ٹھیک ہے اچھا کوڈنگ ویک آپ کا کتنے دن کا ہوگا تین دنوں کا ہوگا ٹھیک ہے تین کلاسز آپ کی کوڈنگ ویک ہوں گے انشاءاللہ اچھا ان تین کلاسز میں اپنی اٹینڈننس کو یقینی بنائیں آپ لازمی اس میں آئیں تو کوڈنگ ویک کرنے کا مقصد مین یہ ہے کہ ظاہر ایک کلاس کے دوران جانا ہر کسی کا پرابلم نہیں دیکھا جا سکتا نہیں سنا جا سکتا تو وہ اتنے مشکل نہیں ہوتے تھے عام طور پر بہت ایزی ہوتے تھے تو اس میں تو ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن اب جو اپنے تھوڑے ایڈوانس ٹاپک پڑھ لی ہیں جیسے نیسٹڈ لوب والا اسائیمنٹ بہت سارے لوگوں سے نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے تو وہ اسائیمنٹ جو ہے آپ سب لوگ کریں گے وہاں پہ میں بھی موجود ہوں گا سرحمات بھی ہوں گے اور بھی ایک دو جو والنٹیرز لے لیں گے جن سے ہو گیا ہے اسائیمنٹ سارا تو وہ ان لوگوں کھڑا کر دیں گے کہ وہ بھی والنٹیر کریں ایک دوسرے کو سکھایاں اور ہم کوشش کریں گے کہ شروع سے جتنے اسائیمنٹ ہم نے بنایا جاوا اسکرپ پر لے شروع سے جتنے بھی بنایا ان سب کی ایک لسٹ تیار کر لیں گے ظاہرہ سب لوگوں نے کیا تو ظاہرہ تمام اسائیمنٹ کی ہمارے پر سے سارے اسائیمنٹ میں جس کا چار بنا ہوئے وہ پانچواں بنایا گا جس کے پانچ بنا ہوئے وہ چھٹا اسائیمنٹ بنایا ہے جس کے دس بنے ہوئے وہ گیارواں بنایا گا ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے ہم کیا کریں گے تمام اسائیمنٹ میک شور کریں گے کہ سارے سٹوڈنٹ کا بن چکا ہے بن چکا ہو ٹھیک ہے اچھا اب اس بارے میں کسی کا کوئی سوال ہے اگر تو پوچھ لے محراج آپ کو ہی مس کر رہا تھا اچھا یار آپ نے تھوڑا لیٹ کر دیا مارج اب تم نے لائک سیشن کمپلیٹ بھی کر لیا ویل تو یہ کوڈنگ ویک سے مطالق اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز ابھی پوچھ لے تو انشاءاللہ اگلی جو ہماری تین کلاسز ہوں گی یا اٹلیس دو اس میں ہم کوڈنگ ویک کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی سٹوڈنٹ کلاس میں ابھی موجود ہیں صحیح ہے وہ تمام کے تمام سٹوڈنٹ ابھی تک کہ جتنے بھی اسائیمنٹ بنے ہیں وہ سب کمپلیٹ کر لیں اپنے ہاتھ سے بنا لیں ہیلپ لے کے بنا لیں کچھ نہ کچھ کر کے وہ بنا لیں اسائیمنٹ اچھا جو لوگ کلاس میں نہیں آ رہے ہیں یا ڈسکنٹینیو کر چکے ہیں یا مطلب ان سے نہیں ہو رہا تھا تو ان کو بھی پلیز یہ بات بتا دیں اب کہ کوڈنگ ویک ہونے جا رہا ہے جس کے اندر اچھا کوڈنگ ویک میں کوئی مارکنگ نہیں ہے ایسے مطلب کوئی ایکزیم نہیں ہے آپ کا ٹھیک ہے یہ جسٹ ایک 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 ایکسرسائز کلاس کی اس کی کوئی کسی قسم کی کوئی مارکنگ نہیں ہے اس کی ٹھیک ہے کہ کسی کو لگے یا کوڈنگ ویک میں پتہ نہیں کچھ اسائیمنٹ نئے اسائیمنٹ بھی نہیں ملیں گے کوئی اس کی مارکنگ کوئی گریڈنگ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جسٹ اس کا مقصد یہ کہ تمام لوگوں سے اسائیمنٹ بن جائے جن سے ابھی تک نہیں کوئی اس ہوتا ہے وہی کوئی اس ہی ہے آپ کا گریڈیڈ اسائیمنٹ تو سر یہ آپ جو بولنے کوڈنگ ویک میں یہ کب کب ہوگا پورے ویک میں ابھی بس اگلی کلاس ہماری جو اگلی تین کلاس ہوگی جو ریگولر کلاسز ہوں گے اس ٹائم پہ ہوگی کوشش کریں گے کلاس کے پندرہ منٹ پہلے ہی آجا تاکہ ہمیں تھوڑا سا زیادہ ٹائم مل جائے ٹھیک ہے میں نے اصل میں آج میں نے کوڈنگ ویک کا پہلا دن آج ہونا تھا میں نے جو سوچا ہوا تھا لیکن آج اصل میں ہماری کلاس آن سائٹ ہو نہیں پائی ٹھیک ہے تو آن لائن میں تو کوڈنگ ویک کرنے کا کوئی سینس نہیں بنتا ہے تو آن سائٹ پہ ہی انشاءاللہ یہ اب نیکس کلاس پہ یہ پوسٹ پون ہوگیا بہت ہی سیمپل ہے اچھا تو خیر reading and setting paragraphs یہاں تک ہم نے کر لیا تھا manipulating image and text یہ بھی ہم نے کر لیا تھا کالبن ٹھیک ہے کلک کرو image پہ تو image چلے جائے swapping image یہ بھی کر لیا تھا ہم نے text setting style اچھا یہ ہم نے نہیں کیا تھا swap image تو ہم نے کر لیا تھا اس کی جگہ پر src اس کا change مار گیا ٹھیک ہے setting style بھی ہم پہلے ہی کر چکے ہیں یہ کام آجاتے ہیں یہ code کہاں گیا ہمارا code setting style اس کا میں نے نام رکھ دیا صحیح میں نے ایک div بنا لیا اور اس div کو میں نے کیا دے دیا width دے دیا میں نے اس کو 300 اور height میں نے اس کو دے دیا 300 300 right اور اس کو ایک id بھی دے دی میں نے id div this is an id اچھا اس کو code کو چلا کے بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھ رہا کیسا ابھی copy path ٹھیک ہے ابھی یہ ایسا دیکھ رہا ہے کیونکہ 300 by 300 کا div تو موجود ہے میرے پاس لیکن اس 300 by 300 div اس کے اندر کوئی بھی اس وقت کیا موجود نہیں ہے بھی اچھا 300 پکسل نہیں لکھا آنے اس لئے اس کو پتا نہیں چل رہا اس کو کوئی رہا ریڈ 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 یہ کیا سین ہے یار میں کوئی گھڑ گھڑ کر رہا ہوں گیا ویر تھائیڈ صحیح تو دی ہے منا یہی پیج کھولا ہے نا سینجا بھی آپ نے اس کا آئیڈی کا آئیڈی کا آش نے لگایا آپ یہ ایلیمنٹ کے نام سے تو پکڑنا چاہیے نا اس کو ایلیمنٹ کا ڈیلیمنٹ کا نام بھی تو ہے نا اور یہاں پہ بھی انہا 300 بھائی 300 دی ہے یہ کام جو نہیں کر رہا ہے کیا بکو آسے گی پکسل ہٹا کے کام کرے گا یہ نہیں پکسل تو لگانا ہوتا ہے بیسے لیکن پکسل ہٹا کے بھی چلو دیکھ لیتا ہے تمہاری کہنے بھی نہیں کام ہی نہیں کر رہا آئے بھائی کیا یہ اس کے اندر چلو ایک کچھ لکھ دیتا ہے ایک دو ورڈ لکھ دیتا ہے آ گیا ویرت کی سپیلنگ میں نے غلط کر دی ہے کیا سر آپ نے نام ایک جیسے رکھ دی ہے آئی ڈی اور اس کا تو میرے خیال ساس لیے چلو اس کا اے بی سی کر دیتا ہے آئی ڈی اب یار کیا سی نا یہ اس کی اس کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی اصل میں نا ہائٹ اس کی چینج نہیں ہو رہی ہے یہاں سے کرتے ہیں اس کے ذرا ہائٹ 300 پکسل آئی ڈی اور سی طرف یہاں سے بڑھ گی ہاں سے نہیں بڑھ رہی دی حیر چلو چھوڑو پہر ہی سے گھٹ لگتا ہے سرا اگر اینلائن نا اگر اڈی سے شخص کے ساتھ لگ تو اس کچھ نا آگے لگاتا ہے نائیں یہاں سے بھی تو اس کو ویرت بڑھ 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 بڑھانی سا ہے یہاں سے کیوں ہی بڑھ رہی ہے ہائٹ ہے ہے ہائٹھ ہائٹ سے پہلے اسٹائیل کو لگائی ہے سر ہائٹ سے پہلے اسٹائیل لگائی ہے نہیں جیسے ڈائریک بھی ہائٹ لگتا ہے شاید وہ طریقہ پرانا تو نہیں ہو گیا نہیں ہے تو پرانا ہی لیکن کام تو کرنا چاہیے ایمیج میں بھی لگ جاتا ہے اور اس میں دیف میں بھی لگ جاتا ہے خیر چلو فیلال ابھی اس کو ہم بعد میں ایکسپلور کریں گے ہم جو ابھی کرنے جا رہے ہیں وہ کر لیتے ہیں فیلال کے لیے تو ہم ابھی یہ کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو میں نے اسٹائیل یہاں پہ لگایا ہے ہاتھ سے تو یہ کیا تھا سیٹنگ اسٹائیل کہ جاوائی سکرپٹ کی ذریعے اسٹائیل کو کیسے سیٹ کیا جائے ہم یہ ابھی کرنے جا رہے ہیں تو میں نے یہاں پہ کیا لگا دیا میں نے یہاں پہ لگا دیا بھائی فنکشن ٹھیک ہے اور میں نے کہا کہ بھائی کلک ڈیف کلک لکھ دیا میں نے اس کو ڈیف کے کلک ہونے پہ یہ فنکشن میں لگانا چاہتا ہوں اس کو ایسے نہیں نا وہ event listener proper کرتے ہیں جیسے event listener جو proper طریقہ تھا کیا تھا وہ document.queryselector اور میں نے ایسے لکھا کہ div جو ہو میرا div جس کی id ہے .addEventListener یہی تھا نا .addEventListener اور پھر میں نے اس پہ لگایا کہ click اور کما ڈال کے اس کو یہ function پورا pass کر دیا اب اس کو میں break بھی کر لیتا ہوں تاکہ یہ ایک لائن میں آتے میں نے کہا document.queryselector اور div پہ جا کے .addEventListener کرو click اور یہاں پہ function اچھا function میں اس کو arrow function بھی دے سکتا ہوں arrow function میں نے کہا دے دو اس کو اب اس arrow function میں مجھے جب جب click ہوگا اس div کی اوپر جب جب click ہوگا تو مجھے یہاں پہ کیا ملے گا event ملے گا ڈیونٹ ملے گا ڈیونٹ ملے گا مجھے click کا refresh کیا میں نے اور میں console پہ آیا ہے جب جب یہاں میں اندر click کروں گا مجھے دے کوئی click کا event مل رہا ہے اچھا باہر click کرنے پہ مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ میں نے کس پہ click کا event لگایا ہے میں نے click کا event اس div کی اوپر لگایا ہے اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اس div کی اوپر click کروں اس کی styling جو ہے وہ change ہو جائے اچھا اس کی styling میں کیا change ہو جائے میں چاہتا ہوں کہ اس کا background color change ہو جائے میں چاہتا ہوں کہ background color اس کا کیا ہو جائے رینڈم آجائے کوئی کوئی رینڈم کلر میں چاہتا ہوں کہ ہو جائے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا سب سے پہلے سب سے پہلے تو اس کا ایک رینڈم کلر چوز کروں گا یہاں پہ اور میں کیا بولوں گا اس کو میں بولوں گا کہ بھائی document.queryselector div جو ہے اس کا کیا کر دو آپ style.background یہ کر دو آپ صحیح ہے یہ کر دو پہلے تو میں نے یہ بول دیا اس کو اس کو واپس میں کیا کر دیتا ہوں اس کو تو ready کر دو جو پہلے تھا تو میں نے یہ click پہ event listener لگایا اور event listener لگانے کے بعد میں نے کیا بولا کہ یہ کر دو اچھا اب یہاں پہ میں آپ کو پوری بات ایک اور بھی بتا دیتا ہوں یہاں پہ مجھے دوبارہ اس کو get کرنے کی ضرورت نہیں پہلے تو اتنے کوچھ الارے دیکھ لیتا ہے اس کو get کرنے کی ضرورت نہیں اس کا ایک طریقہ اور بھی ہوتا ہے میں نے refresh کیا اب جب میں یہ click کروں گا اس کا style change ہو گیا یہ style میں نے کیس سے javascript کے ذریعے change کیا اچھا لیکن اب مجھے اس کو دوبارہ document.query selector سے get کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر میں یہاں پہ this لکھوں گا تو مجھے یہاں پہ کیا ملے گا یہ پوری چیز مل جائے گی تو میں اگر بولوں گا this dot صحیح ہے dot double ہو گیا this dot style dot background color یہ this جو ہے نا یہ this کیا چیز ہے جس چیز پہ کلک ہو ہے وہ چیز ہے یہ this یعنی اس ڈیو پہ کلک ہو ہے نا یہ پورا ڈیو ہے سر تو اس کا نام this کیسے پڑی گیا this کا مطلب ہی یہ event کا نام this پہ بھی ہے اچھا تو بھائیوں اچھا تو بھائیوں تو ہم نے کیا کیا کہ یہ تو this ہے نا یہ ہم نے پکڑ لیا this کے ذریعے کام کروا لیا اب مجھے یہاں پہ اس element کو پورا get کرنے کی ضرور ہے باوجود اس کے کہ میں get کروں گا تو بھی یہ صحیح کام کرے گا غلط نہیں ہوگا یہ تو بھی صحیح کام کرے گا ٹھیک ہے تو مجھے یہاں پہ یہ this کر کے یہ پورا element مل گیا جس کی اوپر click ہوا تھا اب میں کرنا کیا چاہتا ہوں میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے یہ کام تو میں css سے بھی کر سکتا تھا یہ کام تو میں css سے بھی بھائی ایک fix color دیا ہے نا میں چاہتا ہوں بھائی مجھے ملے random color اب random color کیلئے میں کیا کروں گا ایک پہلے تو function منا لیتا ہوں random number generate کرنے کا یار کسی کا mic open رہ گیا بند کر دو اس کو صحیح ہے یہ میں نے function منا لیا جو 0 سے 255 تک کا کیا کرتا ہے ایک random number generate کرتا ہے صحیح ہے 0 سے 255 کا کیا کرتا ہے یہ ایک random number generate کرتا ہے صحیح ہے 3 random number generate کرتا ہے red, green اور blue اور وہ پورا ایک string form میں اس کو بنا کے دیتا ہے اچھا یہ string کو میں ذرا template والا کرلوں یہ string بہت برا لگ رہا ہے اس طرح سے نا اس کو template والا کر دیتا ہوں تاکہ یہ زیادہ صحیح لگے ٹھیک ہے template سب کو پتا ہے template کیا جید ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے template والا کر دیا تاکہ یہ تھوڑا بہتر لگے کچھ بہتر ہو جائے اچھا اور میں نے کیا بولا میں نے کہا بھائی اس میں نہ آپ یہ نہیں کرو اس میں آپ بولو کہ get random color اچھا یہ code میں پورا یہاں بھی لکھ سکتا تھا لیکن میں نے الگ اس وجہ سے لکھا ہے تاکہ تھوڑا code میرا clean رہے functional programming اسی جیس کو کہتے ہیں کہ reusable function میں نے یہ بنا لیا ٹھیک ہے میں کیا کروں گا reusable function بناوں گا اب میں آ کے ذرا اس کو click کر کے دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے شروع میں تو یہ red ہے click کیا میں نے اور یہ کیا ہوا destructuring line number 39 میں کیا کر دیا میں نے ایسا یہ والے پہ کیا کر دیا میں نے red green blue صحیح تو ہے یہ بھی لگا دیتا ہوں یہ last میں 2941 یہ ہے line number 29 اور اس میں 41 کیا ہے 41 یہ this اس کو سمجھ میں نہیں آرہا کیوں نہیں سمجھ آرہا ابھی تک تو صحیح تو دو منٹ پہلے تک یہ کیا سین ہے ایسا کیا ہوگی اس کے ساتھ ابھی تو صحیح تھا یہ دو منٹ پہلے تک چلو یہ چلو یہ دس ہٹا دیتے ہیں اس میں document.query selector لگا لیتے ہیں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ query selector اور کیا تھا بھائی div ٹھیک ہے ایسے کر کے کر لیتے ہیں فیلحال کے لیے اب صحیح ہو گیا click کرنا پہ green بھی ہو گیا وہ disk کے ساتھ کوئی issue ہو گیا پتہ نہیں کیا issue ہو گیا خیر اچھا ہم نے کہا کہ get random اچھا یہ function میں نے روکا ہوئے اس لئے suggestion میں نہیں آرہا اس کو واپس کھول دیتا ہوں get get random color اور save اور اب میں اس پہ click کروں گا تو random color کیوں نہیں ہو رہا مجھے کیا بکواس ہے یہ ایک دفعہ درہ console.log کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ جو چیز مجھے چاہیے get random color مجھے دے بھی رہا نہیں دے رہا ٹھیک ہے get random color جو میں نے بنایا ہے کیا مجھے جو سوچ رہا ہے کیا مجھے وہ ہی مل رہا اس میں سے کچھ اور مل رہا ٹھیک ہے تو میں click get random color مجھے یہ دے رہا ہے صحیح تو دے رہا اچھا یہ semi colon ہٹا دیتا ہوں شاید اس کو problem ہو رہی ہے ٹھیک ہے سر inverted کاما کے وجہ سے ہو رہا شاید یہ نہیں inverted کاما تو چاہیے ہوتا ہے نہیں چاہیے ہوتا نہیں سر rgb میں نہیں چاہیے ہوتا میرے خیال میں rgb میں نہیں چاہیے ہوتا نہیں سر آپ اس style میں لکھ چیک کر لیں میرے خیال میں سجیست کر میرے ڈائریک لکھ کے چیک 200 200 200 200 200 صحیح ہے تو یہ ایسی چاہیے اس کو دیکھتے ہیں ہا یار صحیح کہہ رہے ہو تو inverted کاما نہیں چاہیے اس کو میرے بید invert کاما ٹھا دیتا ہوں بھا میراج بھائی آپ پہلے کہاں تھے یہ ہی ہی آج یہ پہ کیا inverted کاما چاہیے ہوتا اس کو یہ پہ بھی نہیں ایسی دیکھو یار بندہ کیا اچھا چلو فائنلی اب یہ is گئنگ ٹھو اچھا سر وہ جو دیس سے آپ کر رہے دی نا سر تو دیس سے شاید ہوتا ہوگا مگر میں دوسرے طریقے سے کیا تھا دیس تو لگایا تا اس کے اندر مگر نیچے جب اس کو کال کیا تا اچھا 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 اس میں کام کرنا چاہیے اس کو ایک منٹ میں دوبارہ لگاتا ہوں ابھی تو چل دو منٹ پہلے دکھ ابھی دس کسی لئے دس مجھے جس element پہ کلک ہوئے جو کلک کا event ہے تو دس میں ایک تو ہوتا ہے event target element وہ اس طرح بھی ملتا ہے لیکن دس ایک shortcut ہے اس کا کہ دس میں مجھے وہ چیز مل جاتی جس element پہ click ہو ہے تو میں پہ دس لگاتا ہوں دیکھتے ہیں پھر اب کیا report ہے اگلی اچھا نہیں یار یہ مجھے invalid destructuring پتہ نہیں کیوں بول رہ دو منٹ پہلے تا بلکل صحیح چل رہا بلکل perfect چل رہا بھئی یہ this میں نے بھی use کیا اوپر this ہی لگائے اوپر element لگائے اچھا element dot style یہ ایک منٹ ایک منٹ یہ this کو میں google کر لیتا آلق سے کام یونی کرتا میرا add event listener پہل on click اچھا یہ add event listener پہ اس نے do something to کیا گا this in click event یہ میں لکھ دیکھ لیتا اس میں click event پہ مجھ this نہیں مل رہ اچھا یہ problem ہو here click function or this this equals to dot function ach acha add add event listener official document دیکھ لیتا ہیں یہاں on event listener type type then listener options now listener function is our listener function that is called listener function right تو یہ ہمارا لسنر فنکشن ہے تو ابھی میں نے ٹائپ دی بھی اور لسنر فنکشن دیا یہ ہو گیا اب لسنر فنکشن میں کیا کیا ملتا ہے لسنر فنکشن میں جا کے ہم دیکھ لیتے ہیں the object receive a notification the event interface ابھی event interface دیکھ لیتے ہیں occurs must be null نہیں بھائی اس میں this نہیں ملتا مگر سر this use کیا ہے میں نے وہ اصل میں event ہی مل رہا ہے this کے نام چاہی اور سر this use کیا ہے سر فنکشن کے بریکٹ میں this لگایا ہے اور اندر فنکشن کے element ڈوٹ کیا ہے نہیں یہاں بارے لنہوں نے کہیں پہ بھی this کا ذکر نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب ہے this نہیں ملتا ہے اچھا on click جب ہم وہ لگاتے ہیں جو attribute دے کے جو on click لگاتے ہیں اس میں تو this ملتا ہے اس میں تو میں نے use کیا ہے اس میں بھی ملتا ہوگا لیکن کوئی تیڑھے طریقے سے ملتا ہوگا اچھا اگر اس کو میں disc کو console کرواؤں یہاں پہ ان سب نیچے والے کو روک دوں اور میں disc کو اگر console کراؤں کہ disc میں مل کیا رہا ہے مجھے نہیں بھائی یہ تو چلنے ہی نہیں دے رہا ہے اس کو یہ چلنے ہی نہیں دے رہا ہے روک دے رہا ہے اچھا event کے بعد dot comma لگا کے اگر میں disc بولوں اچھا یہ disc کو نکال لیں گا ایک طریقہ اور بھی ہوتا ہے event dot target dot یہ event dot target کو پہلے ایک دہمہ print کرواتا ہوں کیا ہے یہ اچھا وہ event میں نے لکھا ہے نا e سے نہیں ملے گا وہ event پورا لکھنا ہوگا event dot target جو ہوتا ہے نا اس میں بھی مجھے sl میں وہ پورا element مل رہا ہوتا ہے یہ دیکھو پورا element مجھے مل گیا ٹھیک ہے تو event dot target کر کے بھی میں لگا سکتا ہوں نیچے disc کی جگہ نا وہ disc شاید مجھے وہم ہو رہا ہے disc نہیں ملتا ہے اس میں ٹھیک ہے event dot target dot style بھی کر سکتا ہوں تو اس event dot target پہ بھی وہ پورا element مل جاتا ہے جس میں میں کیا کر رہا ہوتا ہوں جس پہ میں click کر رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے سر ایک on change event بھی ہوتا ہے وہ کس پہ ہوتا ہے on change ہوتا ہے وہ صرف text box پہ لگے گا کہ جب text box میں کچھ لکھو گے اب تو text box میں جب changes آتا ہے تو وہ چلتا ہے ٹھیک ہے دیکھو میں click کر رہا ہوں submit کے on click پہ نہیں لگتا ہے جیسی submit وہ سارا data چلے گے نہیں نہیں تم سمجھے نہیں دے وہ ایک میرے پاس input ہے صحیح ہے اس پہ مجھے on change لگانا ہے ٹھیک ہے اب یہ on change کب کب ملے گا مطا ہے on change مجھے جب جب ملے گا جب میں ایک character type کروں گا یہ مجھے on change ایک دفع چل جائے گا صحیح ہے اب یہ میں نے change کا function اس پہ لگا دیا ٹھیک ہے اب میں نیچے آگے change کا function لگ بھی دیتا ہوں اب یہ change کا function دے وہ گپ چپ چلے گا صحیح ہے اب یہ change کا جو function ہے نا console.log change یہ اس کا form سے تعلق بھی نہیں ہے نا form سے اس کا تعلق نہیں ہے یہ refresh کیا میں نے دیکھو یہاں text box آ گیا اب میں ایک character type کروں گا نا اوڑے کیا ہوا چلا نہیں ہے sir i think event.target.value ہوتا ہے نہیں یہ چل کیوں نہیں رہا چلنا چاہیے نا اس کو on change مجھے لگ رہا ہی ہے میں نے function کا نام جو لکھا ہے نا again text change لکھ داتا ہوں function کا نام جو نا sometime کافی problem پر پاس کیا صحیح یہ function کا نام میں نے change کیا ہے وہ خودہ generic اسم کا داؤگا ابھی بھی نہیں مل رہا ہے صحیح اب text box سے بھار کیلئے کریں گے جب چلے گا اچھا ہاں یار صحیح آئے اس میں اچھا change کر کے جب میں باہر کلک کر دوں گا جب ملے گا مجھے اچھا ایک اور بھی ہوتا ہے وہ character لکھتے لکھتے بھی مجھے مل رہا ہوتا ہے key up on key up اب یہ دیکھو نا سارا یہاں پہ on double click on range on top یہ on change react میں اگر لکھو نا character لکھو تو اس کو بھی print کر دیتا ہے ہاں وہ character wise بل رہا ہوتا ہے اس میں بھی یہ character پہ ملنا چاہیے پتہ نہیں کیوں نہیں مل رہا well یہ on key press ہے on key up ہے اس پہ کیا ہوگا کہ یہی چیز آپ کو text change change صحیح ہے اب اس پہ دیکھتے ہیں کب ملتا ہے یہ ہاں دیکھو اب یہ type کرتا جا رہا ہوں ملتا جا رہا ہے باہر آنے پہ بھی ملا ایک دفاں صحیح ہے تو event تو بہت سارے ہیں کوئی بھی event تم لگاؤ گے نا تو اس میں مطلب چیزیں مل رہی ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ اچھا تو ہم نے فیلحال ابھی کیا کیا ہے ہم نے style set کرنا سیکھا ہے کس سے javascript کے ذریعے ہم نے javascript کے ذریعے کوئی بھی random style جیسے میں نے ابھی کیا بولا random color generate کرو اور random color اس کو set کروا دو صحیح ہے اور یہاں پہ آکے ہم جب اس پہ click کرتے ہیں تو یہ random color generate کرتا ہے کوئی بھی randomly کوئی بھی color آ جاتا ہے اس پہ میرا بھی کوئی control نہیں ہے مجھے ایک real life کی implementation بتاؤ جو daily basis پہ تم لوگ use کرتے ہو تو یہ random color کی daily life کی implementation جلدی سے بتاؤ پھر class ختم کرتا ہے آخری topic لیے انپوٹ ہوتا ہے جس کو pointer سے change کرتے رہے ہیں pointer move ہونے پہ change کر رہا ہوں نہیں سر وہ جو color picker ہوتا ہے وہ جیسے جیسے change ہو تو so color بھی by default ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں ابھی جو سوال پوچھ رہا ہوں وہ تو بتاؤ انپوٹ کلر یہ آگیا انپوٹ کلر refresh کیا انپوٹ کلر بناوا آگیا اب انپوٹ کلر کی اوپر مجھے کیا ملتا ہے on change ملتا ہے on input ملتا ہے on input on input on input ملتا ہے on input لگا دیتا ہے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سا ایسا مجھے کیا کہتے ہیں event ہے جو مجھے وہ cursor move کرنے پہ جو مجھے مل رہا ہوتا ہے وہ کون سا والا ہے میرے پاس ٹھیک ہے پہلے تو مجھے یہ دیکھنا ہوگا تو میں نے on input فلال لگا دیا اور اس پہ میں نے console کر دیا on input اب دیکھتے ہیں کیا report ہے اس کی جلدی سے مجھے بارہل بتاؤ بڑا یہ سہی ہے نا دیکھو مل رہا ہے نا maximum call stack اچھا ابھی maximum call stack on input پہ مجھے کیا مل رہا ہے اس کے event لے لیتا ہوں تاکہ مجھے یہ بھی پتا چلے کہ selection ہوئی کیا ہے سہی ہے on input آگیا یہ on input پہ میں نے کہا event اور یہاں پہ میں نے بولا کہ بھائی e. target.value کہ مجھے بھی نہیں ہے یعنی operating system اپنے حساب سے دیتا ہے پورے دوسری program تو وہ اگر جگہ option کے نام کی وجہ سے ہو رہا تھا ٹھیک ہے اب دیکھو جب بھی یہاں پہ change ہوتا ہے جو یہاں پہ change ہوتا ہے وہ ہی نیچے بھی آ رہا ہے اوہ کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے چلو بھائی یہ بھی ہو گیا اچھا یہ code میں نے نہیں لکھا یہ مجھے suggestion دیتی code pilot نے لیکن صحیح ہے یہ ہوتا ہے اور کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے event.target.value ہے نا تو یہ میں اس میں یہاں پہ یہ لگا دوتا ہوں event.target.value صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے code تھوڑا short کر دی ہے suggestion میں جو code تھا اس کو میں نے تھوڑا سا change کیا بلکل تھوڑا سا اچھا میں اس پہ click کروں گا تو random value مجھے ملے گی اور یہاں سے اگر میں آکے change کروں گا تو مجھے یہاں جو select to do value وہ والی value ملے گی چلو یار تھگیا ہوں اب میں پھر ملتے ہیں اگلی class میں صحیح ہے یہ بھلا code میں push کر دیتا ہوں ابھی اور کسی کا کوئی سوال کلک کے events ہے مزید آخرے میں پوچھ لیتا ہوں جو ابھی تک ہم نے چیز کی ہے ہم نے کیا کیا ہے کہ javascript کے ذریعے style change کرنا سیکھا ہے ہم پہلے بھی یہ کام کر چکے تھے لیکن آج ہم نے تھوڑا صوفیسٹیکیٹڈ طریقے سے کیا ہے ہم نے click کا event جو last پڑھا تھا اس کو بھی تھوڑا سا اس میں involve کیا ہم نے ٹھیک ہے color input کو بھی involve کیا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر آپ لوگوں سے next class میں ٹھیک ہے جی بے بے